ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سوت سے جڑا تھا اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بلکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے جیورات بیچے جو خود کے تھے الحمدلہ حلال کمائی کے تھے جیورات کو بیچ کے ایک بخری خریدی اور اس بخری کے دودھ سے پرورش کے علامہ اقبال دی پر اللہ نے پھر ان کے شور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھ راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا ایسے کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیروں تک پہچایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹمت بولنا چاہے تیرا نقصانو چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے جب وہ سفر پر نکلتے ہیں تو ایک داکو کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرتال کرنے کے بعد کچھ بہت سانی ملتا ہے تو وہ داکو کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ترے پاس کچھ پیسے نے تو اس نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دیہاتے ہیں وہ داکووں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ داکو اتنے خوش ہوئے کہ ان نے داکہ داننا چھوڑ دیا ایسے کئی مثال ملتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتے ہیں تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خوش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لئے سارے انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافی رحمت اللہ علیہ علماء کے درمیان اس کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ قربانی تھی پلاننگ تھی اس کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کے والدہ نے میں اور ایک نساز دوں گا امام بخاری کی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنی تھی احمد اللہ علیہ اور سب جانتے تھے کہ بچپن سے ہی امام بخار احمد اللہ علیہ کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پختا تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں وہ اپنے آنک کی روشنی خو دیتے ہیں آنک کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنک کی روشنی نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری مطلع علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالیہ سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ وتعالیہ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کے والدہ کے خواب میں آتے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا ہی دی گئی ہے اور صبح کو امام بخاری مطلع علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے ان نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا ایک مثال ہے دو دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے ان نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر جہاد جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی صالحہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یکی کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کروڑ روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرچ مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین مہینے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کے اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گھر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئے علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں تھے ایک نوجوان تقریب ان تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ اسے کافی متاثر ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی سالیاں سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑھتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیا پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے ہوتھ خوشی خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کے اہلیا سے پوچھتی ہے اگر اللہ آپ کو اس کے جیسا اور اس کی اہلیا پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے ہیں سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان تو اس کے اہلیا پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس ہزار دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لئے تو اس کے علیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کی اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لئے والدہ خرچہ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین پاؤنز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کرو روپیہ خرچہ کرنے کو تیارہ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابنی دونیشن دیں گے رشپت دیں گے دس لار پندرہ لار دیس لار پچاس لار ایک کروڑ ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے دو کروڑ خرچہ کریں تین کروڑ خرچہ کریں کیوں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کروڑا دنسی کے لئے آپ کو ملیں گے اونیوں پہ ہے انہوں دنسا آج بھی ہمارے معاشرے پہ سے مسلمان ہیں لیکن بہت کم اونیوں پہ گن سکتے بہت کم دفل ہے واقرد دوان الحمدللہ